السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبائی اسمبلی کہ امیدوار خادہ صغیر احمد صاحب کے زیر احتوام جو تربیتی کلاس ہے یا تربیتی کانفرنس ہے اللہ تبارک وطالعہ اس عامل پر خالص ہے کو استقامت عطا فرمائے اور آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں دور دراز سے یا قریب سے اللہ تبارک وطالعہ سب کا آنا قبول فرمائے رب دلدلال والاکرام اپنی شان کے مطابق سب کو عجر عظیم عطا فرمائے میرے بھائیو قرآن مجید فرقان حمید میں ہم اللہ تبارک وطالعہ سے یہ دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں دن میں کئی مرتبہ اہدین الصراط والمستقیم پروردگار ہمیں سیدھے راستہ دکھا ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما اب وہ سیدھا راستہ کس کا ہے صراط الذین انعنت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا اللہ تبارک وطالعہ کا جن لوگوں پر انعام ہوا اس میں سب سے پہلے انبیاء ہیں اس کے بعد صدیقین پھر شہداء اور پھر صالحین انبیاء میں سے ایک نبی کا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام میں نے سورة مریم کی آیت آپ کے سامنے انتلاوت کی دیکھئے اللہ تبارک وطالعہ کیا حکم دے رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یا یحییٰ خُزِ الْكِتَابَ بِقُوَّ اے یحییٰ علیہ السلام تو اسلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے کتاب سے مراد ہے تورات اب میں اگر ایک سوال آپ سب سے کروں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو کتاب ہم سب کے لیے ذابطہ حیات کے طور پر بھیجی گئی قرآن مجید کس کس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے پہلے تو یہ دیکھئے کیا ہمارا کمانا اس کتاب کے مطابق کیا ہمارا خرچ کرنا اس کتاب کے مطابق کیا ہمارا بولنا دیکھنا سننا سوچنا اس کتاب کے مطابق کیا ہماری شادی اور غمی کے طور طریقے اس کتاب کے مطابق پھر اس سوچ سے ذرا آگے بڑھئے سوچئے کیا ہمارے بینکوں میں ہونے والا مالی لیندین اس کتاب کے مطابق کیا ہماری عدالتوں میں جتنے قوانین ہیں اور ان کے تحت فیصلے ہوتے وہ سارے اس کتاب کے مطابق ہیں کیا ہمارے بزاروں میں ہونے والا کاروبار اس کتاب کے مطابق ہے کیا ہماری شادی اور غمی اس کتاب کے مطابق ہے کیا ہمارا سڑکوں پر چلنا اس کتاب کے مطابق ہے کیا ہمارا زراد کا معاملہ اس کتاب کے مطابق ہے کیا ہمارا ہمسائے کے ساتھ تعلق اس کتاب کے مطابق ہے میں ایک بات ابھی آپ کو بتا دو مجھے بھول نہ جائے وہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس شخص نے کبھی اپنے والد کو تیڑی آنکھ سے دیکھا میں کہتے ہیں غصے والی آنکھ سے دیکھنا والد کو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما بردار نہیں لکھا جاتا پھر سن لیجئے جس شخص نے اپنے والد کو تیڑی آنکھ سے دیکھا میں آپ کو چار باتیں بتا رہا ہوں چاروں باتیں نوٹ کر لیجئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کبھی والد غصے میں آ جائے گالم گلوچ کرنے لگے گالیاں دینے لگے علماء نے لکھا ہے اولاد کا فرض ہے کہ والد اگر گالی دے رہا ہے تو اس وقت اپنے والد کو یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے پھر سننیجیے اگر خدا نخواستہ والد گالی دے رہا ہے تو وہ اپنے والد کو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اچھا پھر اور بات دیکھئے کئی مرد با دوست بیٹھے ہوتے ہیں انسان غصے میں آ جاتا ہے اپنے دوست کو ہاتھ کے اشارہ ہلا ہلا کر کہتا ہے میں ایسے کر لوں گا میں یوں کروں گا اگر میں نے ایسے نہ کیا تو پھر میرا نام تبدیل کر دینا جیسے جیسے غصہ بڑھتا جاتا ہے ہاتھ کے اشارہ بڑھتے جاتے ہیں بہت مشہور علم دین ہیں تعبی ہیں حضرت عطا رحمت اللہ علیہ انہیں فرمایا جو آدمی اپنے والد کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ایسا غصے میں آ جاتا ہے کہ جیسے دوستوں کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر باتیں کرتا ہے ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں فرما بردار آدمی کی حیثیت سے نہیں لکھا جاتا یہاں تو بتائیں والد اور والدہ کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے آپ جتنے لوگ ہیں میں آپ کی شکلوں سے کئی لوگوں کی شکلیں بتا دیتی ہیں کہ یہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کسی فیکٹری میں ملازم ہوں گے کسی کارخانے میں ملازم ہوں گے جو بچارہ فیکٹری کے اندر کام کرنے والا عام مزدور ہے اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنا کیا تعارف کرواؤں اگر کسی چیز کا کوئی تعارف ہو رہا ہے ایک آدمی تعارف کرواتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں دوسرا آدمی تعارف کرواتے ہیں میں انجینئر ہوں تیسرا آدمی تعارف کرواتے ہیں میں مل کا مالک ہوں چوتھا آدمی تعارف کرواتا ہے جی میں بزنس مین ہوں اب یہ جو بچارہ مل کے اندر کام کرنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کیا تعرف کروں ذہن میں رکھ لیجئے اور خوب اچھے طریقے سے میری بات سن لیجئے آپ میں سے جتنے افراد مل کے اندر کام کرتے ہیں فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں کارخانے کے اندر کام کرتے ہیں اگر آپ دیانتدار ہیں آپ اس امیر آدمی سے لاکھوں گناہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں جو امیر آدمی حرام ذرائع سے دولت کماتا ہے بالکل ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں بشرت ہے کہ آپ کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں نمبر ایک دیانتدار آپ جس جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں کہاں کام کرتے ہیں اگر اس فیکٹری کی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں اگر کسی آدمی کا دل ان چیزوں کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اچھا انسان نہیں ہو جائے میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں آپ نے محسوس نہیں کرنا چونکہ تربیت کی کلاس ہے تو اس لیے یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں ملتان شہر میں اور ملتان شہر سے باہر کئی شہروں میں میں نے ایک سوال کیا بڑے بڑے ہوتلوں کے مالکان سے کہ آپ کے ہاں جتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کے ملازم ہیں ان میں سے کتنے فیصد ایسے ملازم ہیں جو دیانتدار ہوں جانتے ہیں ان کا جواب کیا تھا پانچ فیصد بھی ملازم دیانتدار نہیں ہیں پچانوے فیصد ملازم خیانت کرنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں میں آپ کے قدر کرتا ہوں اس لیے قدر کرتا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والے آدمی کے ہاتھوں پر بوسہ دیا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ محنت کرنے والا آدمی خیالت کرنے والا ہے تو یہ آدمی پھر اللہ تبارک و تعالی کے نسلی کوئی مقام نہیں رکھتا اگر یہ نمازیں چھوڑنے والا ہے اگر یہ گالم گلوچ کرنے والا ہے اگر یہ دن بھر کی کمائی کو کسی خاتون پر اڑانے والا ہے اگر یہ مہینے بھر کی محنت کی کمائی کو زنا کے سپرد کرنے والا ہے بے حیائی کے سپرد کرنے والا ہے گناہ کے کمانے کے لیے یا جوہ کھیلنے کے لیے یہ شراب پینے کے لیے قرچ کرنے والا ہے تو یوں سمجھ لیجئے پھر اس آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے تو ہم یہ آپ کو جو یہاں اکٹھا کرتے ہیں آپ سب ہمارے بھائی ہیں اس آیت کو دوبارہ سنیے چھوٹے سے ٹکڑے کو یا یحیاء خزل کتاب بقوہ اے یحیاء علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے اب آپ میں سے جن لوگوں نے اثر کی نماز نہیں پڑھی اور وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اثر کی نماز چھوڑنے والا آدمی آرام سے بیٹھ سکتا ہے وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کچھ چار پانچ دن پہلے میں نے سنتالیس ہزار روپے ایک کاغذ کے اندر بند کر کے اپنے کمرے میں رکھ دیا رات کے وقت تھا اور نیند کا غلبہ تھا بس یوں سمجھ لیجئے گھر والوں کو بھی نہیں اندادہ ہوا کہ اس شاپر کے اندر پیسے ہیں انہوں نے بھی اسے عام کاغذ اور عام شاپر سمجھتے ہوئے دور پھینک دیا دو دن مجھے پیسوں کی ضرورتی محسوس نہیں ہوئی کسی جگہ وہ پیسے دینے تھے دو جگہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی تیسرے دن جب ضرورت محسوس ہی تو میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہنے گا ہمیں تو آپ نے دیئے نہیں ہے میں نے کہا دیئے تو نہیں ہے لیکن وہ میں نے اس کاغذ میں رکھے دیں وہ تو وہ کہنے گا ہم نے جب صفائی کیا تو سارے کاغذ کے یہ ایک بجے دن کی بات ہے ایک بجے دن کی یوں سمجھ لیجئے ایک بجے سے لے کر چار بجے تک اس دوران کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ایک سے دو دو سے تین تین سے چار تین گھنٹے جو میرے گزرے ہیں وہ پریشانی میں گزرے ہیں ایک اہم کام پہ حالانکہ اس وقت جانا دکھ رہے ہیں چار بجے کے بعد اللہ دوبارہ وطال نے مہربانی کی کہ وہ جگہ وہ چیز مل گئی ہمیں الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ادا کرتے ہیں لیکن میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں اس لئے سنا رہا ہوں سنتالیس ہزار روپے اگر ہمارے گم ہو جائیں ایک ہزار گم ہو جائیں تو ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں غم زدہ ہو جاتے ہیں ساری خوشیوں کے معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں فکر ہوتی ہے کہ یہ مل جائے اب ذرا سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ساری زمین کی دولت ہو اور وہ دولت اس سے چھن جائے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جتنا اس شخص کا نقصان ہو جاتا ہے جس کی اثر کی نماز زائع ہو جاتا ہے جس اس اثر کی نماز جس کی زائع ہو جاتی ہے اس کے گھر بار ختم ہو جائے گویا اب کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہوں حضر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا مسئلہ تھا علاج کے لیے طبیب آیا ڈاکٹر آئے انہیں کہا دی علاج تو آپ کا کرتے ہیں لیکن خطرہ ہے کہ آپ کی ایک نماز رہ جائے گی اس لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی ایسے جل سے جلوس نہیں ہوتے خالد صاحب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ موقع فراہم کرے گا ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے یہ دو ہزار تئیس یا اس سے پہلے دو الیکشن ہوتے ہیں اس میں برپور حصہ لیں گے لیکن ہمارے نزدیک اگر الیکشن کمپین کے دوران آزان آگئی اور جماعت کے وقت مختصر ہے تھوڑا ٹائم ہے ہمارے نزدیک سب سے اہم کام نماز کی عدائی دی نماز کو ہم عدا کریں گے انشاءاللہ ہمارے جلسے جلوس وہ نہیں ہے کہ زہر کی نماز سے شروع ہوں گے زہر کی نماز ختم عصر کی نماز ختم مغرب کی نماز ختم عشاء کی نماز ختم میرے بھائیوں مجھے اس سوال کا جواب دیجئے نمازوں کو ضائع کرنے والی جماعتیں پاکستان کو درقی کے راستے پر ڈال سکتی ہیں جو اللہ کا حق ضائع کر دے وہ بندوں کے حقوق کو کیسے پورا کرے گا یہ بتائیے اتنی سمجھ تو اللہ نے سب کو دیا نا کہ اتنی موٹی سی بات تو سمجھ آ سکتی ہے جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے وہ مخلوق کے لیے کیسے بہترین انسان ثابت ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب طبیب نے کہا حکیم نے کہا کہ آپ کی آنکھ کا علاج تو میں کروں گا لیکن ہو سکتا ہے اس علاج کے دوران آپ کی ایک نماز قضا ہو جائے یعنی اس وقت میں آپ نماز نہ پڑھ سکیں اب ذرا جواب سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس طبیب سے سنو علاج تو کرنا ہے لیکن اس کا خیال رکھو کہ میری نماز وقت پر عدا ہو کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس کی زندگی میں ایک نماز رہ گئی ہوئی تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر غضب نہ کوں گے یہاں تو روزانہ ہی کئی نمازیں رہ جاتی ہیں میں پوری ذمہ داری سے فقرہ آپ تک پہنچا رہا ہوں جس آدمی کے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے جس آدمی کے لیے تلاوت قرآن چھوڑنا آسان ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے جس آدمی کے لیے سنت رسول کی پرواہ نہ کرنا آسان ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے جس آدمی کے لیے نظروں کو خواتین کے چہرے پر ڈالنا شہوت کی نظر سے دیکھنا آسان ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے جس آدمی کی زبان پر جھوٹ رچہ بسا ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے اچھا انسان نہیں ہے دیکھیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں آتے ہیں جہاں سے بھی آپ آتے ہیں میں وقت نکال کر آتا ہوں خادہ صاحب کتنی ذمہ داری سے دعوت دیتے ہیں ہمیں پھر یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اگلے مہینے جب آپ آئیں میں بلکہ خادہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ ان سے آہستہ آہستہ رپورٹ لینا شروع کر دیں کہ جی پچھلے درس میں پچھلے مہینے کی نشست میں ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ نمازیں ہم نے پانچ مکمل کرنی ہیں آپ دس سے پندرہ منٹ انفرادی طور پر پوچھ لیں انشاءاللہ ایک مہینہ ان میں سے کئی بھائی کہے گا کہ میری تین نمازیں مکمل ہوئیں پھر کہے گا میری چار نمازیں مکمل ہو گئیں اور انشاءاللہ وہ خوش نصیب مہینہ آ جائے گا جس میں سارے لوگ کہیں گے کہ اب ہم پانچ وقت نماز باجمات پڑھنے والے بن گئے ایسا کریں گے انشاءاللہ کیونکہ نماز کے بغیر میرے بھائیوں نہ دین قائم ہو سکتے ہیں نہ خاندان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں نہ پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہمارے دہاتوں میں اور شہروں میں یہ کلچر اچھا نہیں ہے گھر کے پانچ افراد ہیں ایک نمازی ہے اس کی وجہ سے برکت پیدا ہو رہی ہے چار بے نمازی ہیں ان کی وجہ سے گھر میں نحوست پیدا ہو رہی ہے اب آپ مجھے خود بتائیے جب چار بے نمازی ہیں ان کی نحوست زیادہ ہوگی یا ایک نمازی کی پرکت زیادہ ہو جائے گی یہ نحوست زیادہ ہوگی یہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہیں والدین اور اولاد کے درمیان جھگڑے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جھگڑے شور اور بیوی کے درمیان جھگڑے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوئے ہمارے دل نواز کی طرف نہیں آئے ہمارے دل شریعت کی دعوت کی طرف نہیں آئے پھر سنیے ذرا قرآن مجید میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اسے عجر ملتا ہے اور جو قرآن توجہ سے سنتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دورہ عجر عطا فرما دیتے ہیں یا یحیاء خضل کتاب بقوہ اے یحیاء کتاب کو قوت سے پکڑ لیجئے پاکستان کے سارے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ پاکستان والوں نے قرآن مجید کو قوت سے پکڑنا ہے آپ اپنے ہاتھ ایک ایک بلند کریں دو ہاتھ بلند نہ کریں ان ہاتھوں میں قوت اور طاقت ہے نہیں ہاتھ نیچے کریں ان ہاتھوں کی قوت اور طاقت سے انشاءاللہ آپ نے دین اسلام کے حکامات کو تھام لینا ہے انشاءاللہ نماز کا حکم ہوگا اسے قوت سے پکڑیں گے جواب دیتے رہیے تلاوت کے حکم کو قوت سے پکڑیں گے دین کی دعوت کے حکم کے قوت سے پکڑیں گے والدین کی فرمہ برداری کے حکم کو قوت سے پکڑیں گے نظر جھکانے کے آکام کو نظر جھکانے کے حکم کو قوت سے پکڑیں گے انشاءاللہ اس زمین پر چلتے چلتے عاجزی سے چلنے کے حکم کو قوت سے پکڑیں گے انشاءاللہ اور میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز میں حوالہ نہیں دینا چاہتا آج ملتان میں جمعہ سے پہلے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے قرآن خانی تھی وہاں بھی میں نے گفتگو کی وہاں جو معاملہ تھا پہلے اسے سن لیجئے میں نے آپ سے ایک ابھی وعدہ لینا ہے معاملہ یہ تھا کہ کوئی زمین کا جھگڑا تھا یا معاملہ تھا جو بھی ہے ایک خاندان والوں نے دوسرے آدمی ایک خاندان کے دو افراد نے دوسرے آدمی کو چھے فائر کیے اور موت کی نیند صلاح دیا اب میری بات سنیے کیا قرآن و جید کا یہ حکم نہیں ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا حکم ہے نا پہلے میں نے آپ سے ایک ہاتھ اٹھوایا تھے اب میں پہلے میری بات سنیے بات پسند آ جائے تو دونوں ہاتھ آپ نے اٹھانے ہیں بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کسی کی جان مال اور عزت سے نہیں کھیلیں گے میں نے دونوں ہاتھ بلند کر دیا کسی کی جان مال اور عزت سے نہیں کھیلیں گے اللہ ہماری جان مال اور عزت کو بھی دوسروں سے محفوظ فرمائے یہ تین چیزیں جس معاشرے میں آ جائیں وہ معاشرہ بہترین بن جاتا ہے پاکستان کا مسائل کا حل اسی چیز میں ہے قوانین خداوندی کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے اللہ دبارک و تعالیٰ کے حکامات کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے وَآتَيْنَا الْحُكُمَ سْقَبِيَّا ہم نے انہیں یعنی یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی دانشمندی عطا فرما دی تھی حکمت عطا فرما دی تھی دیکھئے حکیم اور عقل مند آدمی کسے کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے تاریخ پوچھے عقل مند آدمی کسے کہتے ہیں قرآن کی نظر میں عقل مند آدمی صرف وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی عمارتیں بنا لے عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو بڑے بڑے جہاز اڑا لے عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی پالیشیوں پر گفتگو کرے عقل مند آدمی صرف وہ نہیں ہے جس کے پاس دگرییں بہت زیادہ ہوں عقل مند آدمی صرف وہ نہیں ہے جو زمینوں کو خوب اچھے طریقے سے سنبھالے یقیناً ان سارے کاموں کے لیے عقل کی ضرورت ہے قرآن کی نظر میں اصلی حقیقی عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنا دے بس اگر اس کام میں آپ اور میں آگئے تو اللہ کے نظیر ہم عقل مند خیرے گئے انشاءاللہ حکمت اور دانشمندی اسی چیز میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مخانفت نہ کریں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا تھا انگریزوں نے کہا تھا ابھی پاکستان زائرہ نہیں بنا تھا علامہ رحمت اللہ علیہ انیس سو اٹیس میں فوت ہو گئے انہیں کہا کہ آپ کو ہم افریقہ کے دورے پر بھیج رہے ہیں آپ نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے اور جیسے ہماری خواتین بے پردہ ہوتی ہیں تو آپ نے بھی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے وہاں اپنی بیوی کو پردہ نہیں کروانا یہ کس سے کہا گیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے افریقہ کے سرکاری دورے پر جائیے حکومت کے خرچے پر انگریزوں کے خرچے پر برطانیہ کے خرچے پر بیوی کو ساتھ لے جائیے لیکن وہاں آپ نے اپنی بیوی سے پردہ نہیں کروانا اور جیسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہمارے مرد اور خواتین ایک دوسرے کے آمنے ساتھ ہیں آمنے سامنے آتے ہیں آپ نے بھی ایسا کرنا ہے آپ جانتے ہیں علامہ رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا تھا علامہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں گناہگار ضرور ہوں لیکن میں اتنا گناہگار بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے نبی کے دین کے ایک حکم کو توڑ ڈالوں میں اپنے نبی کے ایک حکم کو چھوڑ دوں میں اپنے نبی کے ایک حکم پر عمل نہ کروں یہ ہے یہ پھر ایسے مقام نہیں ملتا ہوتا جو مقام ملتا ہے اس کے پیچھے پھر فرما برداری ہوتی ہے اس کے پیچھے اطاعت ہوتی ہے ابھی کسی آدمی کو اگر کہا جائے کہ آپ ایسا کریں فلاں کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں آپ کو پچاس ہزار روپے دیتے ہیں میری طرف دیکھئے فلاں پر جھوٹا الزام لگا دیں آپ کو پچاس ہزار روپے دیتے ہیں وہ کہہ دیں چلیں پچاس ہزار تو آتا ہے میری کئی ضروریات پوری ہو جائیں گی میرا فقرہ سن لیجیے غور سے ساری زندگی کام آئے گا انشاءاللہ پچاس ہزار میں آپ کے کئی ضروریات پوری ہو جائیں گی جھوٹا الزام لگا کر جو اس جسم کو جہنم کے شولوں میں جلنا پڑے گا وہاں ضروری آپ کیسے پوری کریں گے وہاں پانی کی ضرورت کیسے پوری ہوگی وہاں کھانے کی ضرورت کیسے پوری ہوگی وہاں آرام کی ضرورت کیسے پوری ہوگی وہاں دیکھنے بولنے کی ضرورت کیسے پوری ہوگی میں بار بار اس چیز پر زور لگا رہا ہوں اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے اللہ کرے کہ آج ہم سارے یہ فیصلہ کر کے جائیں ایک تو یہ فیصلہ کر کے جائیں جھوٹ کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ دوسرا فیصلہ یہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ خیانت نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے انشاءاللہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں خام خانی کہہ رہا ہوں ابھی ہمارے قرآن کلاس ختم ہوئی ہے کچھ دن پہلے علاقہ کا نام میں نام بھی نہیں لیتا آدمی کا نام بھی نہیں لیتا میں نے ان سے اتنا پوچھا میں نے کہا ہم یہ تو سنتے ہیں یہ جو درخت ہوتے ہیں باغوں کے ان سے لوگ آم توڑ لیتے ہیں ان سے لوگ سیب توڑ لیتے ہیں ان سے لوگ پھل توڑ لیتے ہیں آپ کے اتنے فش فارم ہیں یہ بتائیں کیا مچھلیاں بھی لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں تو وہ ہسنے لگے اور کہنے لگے پروفیسر صاحب کیا پوچھتے ہیں آپ رات کو کون پہرہ دے سکتا ہے رات کو مچھلیاں بھی نکال کر لے جاتے ہیں جو چوری کی مچھلی اس جسم کے اندر جائے گی اس سے اخلاق بگڑے گا اس سے کردار بگڑے گا اس سے آخرت بگڑ جائے گی یقین کیجئے یہ جو حرام کھانے والے افراد ہوتے ہیں ان کی اولاد کے اندر وہ صالحیت پیدا نہیں ہے ان کی اولاد کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا ان کی اولاد کے اندر تحارت پیدا نہیں ہوتی ان کی اولاد کے اندر نواز کا شوق پیدا نہیں ہوتا ان کی اولاد کے اندر شرم و حیاء پیدا نہیں ہوتی ان کی اولاد کے اندر اللہ دبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے جذبات پیدا نہیں ہوتے ان کی اولاد کے اندر معاشرے کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا اس قسم کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا یہ معاشرے کے لیے ساپ سے زیادہ زہریلے ثابت ہوتے ہیں یہ معاشرے کے لیے بھیڑیے سے زیادہ خوفناک ثابت ہوتے ہیں یہ معاشرے کے لیے دیگر خوخار درندوں کے مقابلے میں ہے تو یہ انسانی شکل میں لیکن ان درندوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناکی ثابت ہے ہمیں آپ کو اکٹھا کرنے کا کوئی شوف نہیں ہے صرف اتنا قیمتی وقت ہے یہ جو اتنا زور لگایا جا رہا ہے اتنی محنت کی جا رہی ہے ابھی آپ یہ دیکھیں یہ مالی عیسار ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما یہ کیوں ہے یہ سارا کچھ کوئی مقصد اس کے پیچھے ہے یا نہیں ہے یا جیسے آپ آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں جیسے میں آیا تھا میں بھی ویسا چلا جاؤں گا آپ یقین جانیے میں اللہ کو گواب بنا کر کہہ رہا ہوں میں جس ایمان کے ساتھ اس جگہ آیا ہوں اس ایمان میں اضافہ لے کر الحمدللہ واپس جاؤں گا کیا آپ کے ایمانوں میں اضافہ نہیں ہوا بتائیے کیا آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوا کیا آپ کے اندر نیک آمال کرنے کے جذبے میں اضافہ نہیں ہوا کیا آپ کے اندر برائی چھوڑنے کے حوالے سے جو جذبات ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوا میرے بھائیوں کتنی خوبصورت یہ آیت ہے ابھی تو دو باتیں ہوئی ہیں پہلی بات یہ ہے اللہ کے ہر حکم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ آپ کو کوئی لڑانے کی کوشش کریں میں مسلک کا نام نہیں لیتا کہ جی فلا مسلک والا فلا مسلک والا آپ کہیں خبردار میں آج در سے قرآن سن کر آیا ہوں اللہ کے احکامات کو میں نے مضبوطی سے پکڑنا ہے اللہ نے سارے ایمان والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے میں بھی سارے ایمان والوں کو آپس میں بھائی بھائی بناوں گا انشاءاللہ کہیں گے ایسا دوسری بات آج کے درس کے دوسری بات جو آپ نے مضبوطی سے پکڑنی ہے وہ یہ کوئی آدمی آپ کو برائی کی طرف مائل کرے اسے کہہ دیں آپ دیکھئے رات کو جب آپ سارا دن تھک ہار کر سوتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ یقین جانئے تھکتے ہم بھی ہیں تھکتے آپ بھی ہیں تھکاوٹ ایسی ہوتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ تھکاوٹ جان لیوا ہوگی اب یہ جسم مزید کام نہیں کرے گا قربان جائیے اس رب کی رحمت کے تھکاوٹ لے کر سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو جسم کام کرنے کے لیے پھر تازہ دم ہو چکا ہوتا ہے مجھے بتائیے تھکاوٹ کو کس نے ختم کر دیا بولیں تو صحیح اس رب کے حکم کو کیا آپ پورا نہیں کریں گے میرے بھائیوں کریں گے نا انشاءاللہ جب یہاں اول تو کوشش کیا کریں اثر کی نماز یہاں آکے پڑھا کریں ابھی سے یہ تہیہ کر کے جائیں انشاءاللہ اور اس تعداد میں اضافہ کرتے چلتے ہیں آپ میں سے ہر آدمی میرے نزدیک ہزار کے برابر ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے لوگ پہلے بات کو سننے کے لیے آتے ہیں جب دو تین چار مرتبہ سن لیتے ہیں تو پھر اس بات کو وہ پھیلانے والے بن جاتے ہیں آپ سارے مجھے ابھی ایک دوست نے بتایا کہ میں اتنے دور سے آتا ہوں اور میں کئی لوگوں کو دعوت دے کر آتا ہوں اللہ اس کی دعوت کے عمل کو بھی قبول فرمائے اور یہ سارے دعوت دیں گے انشاءاللہ سارے دعوت دیں گے نہیں دیں انشاءاللہ آپ جس جس گھر کے سربراہ ہیں آج جب گھروں کو پہنچیں گے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے وقت اپنے گھر وانوں کو کہہ دیجئے کہ بس اب نماز کے عمل کو قوت سے پکڑنا ہے انشاءاللہ فجر کے وقت کہیے نماز کے عمل کو قوت سے پکڑنا ہے انشاءاللہ ہر نماز کے وقت کہیے پھر دین کی دعوت کے کام کو قوت سے پکڑ لیجئے تین چار کام پاکستانی کر لیں چار کام چار کاموں کی دعوت دے دیں پاکستان دنیا کے ممالک میں بہت آگے نکل جائے گا نمبر ایک پہلی دعوت ہماری یہ ہونی چاہیے سب سے پہلی دعوت نماز قائم کرنی ہے انشاءاللہ نمبر دو ہر انسان کی جان کی حفاظت کرنی ہے نمبر تین ہر انسان کے مال کی حفاظت کرنی ہے نمبر چار ہر انسان کی عزت اور عزت نفس کی حفاظت کرنی ہے چار کام آپ کر لیں پھر دیکھیں کیسے معاشرہ ترقی کرتا چلا کرتا وَعَادَيْنَاهُ الْحُكُمَ سْغَبِيَّا ہم نے انہیں یعنی یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی دانشمندی اور حکمت عطا فرمائی تھی آپ کی جو اولاد ہو اس اولاد کو بچپن سے ہی نیکی کے راستے پر لگا دیں بچپن سے یہ نہیں کہ پہلے وہ پندرہ بیس سال ایسا ہی گھومتا پھرتا رہے نہ اس کی تربیت کی فکر ہو نہ اس کے علم کی فکر ہو جب وہ خوب بگڑ جائے پھر جا کر لوگوں کو اس کے بگڑے ہوئے جو حالات ہیں وہ سنانا شروع کر دیں اور بگڑی ہوئی زندگی کی باتیں بتانا شروع کر دیں جہنم بنا دیا ہے گھر کو میں کہتا ہوں گھر کو جہنم بنانے سے پہلے اس کی تربیت کی فکر کریں اسے خود مسجد میں ساتھ لے کر جائیے اسے خود قرآن مجید کی تعلیم کے لیے لے کر جائیے اسے خود تعلیمی ادارے کے دروازے تک چھوڑ کر آئیے اسے خود روزانہ کی بنیاد پر پندرہ سے بیس منٹ اپنے ساتھ بٹھائیے جو آپ کی اپنی زبان ہے مادری زبان اس زبان میں اس سے گفتگو کیجئے اس سے پوچھئے بیٹے آج کون کون سی نیکی کا عمل کیا بیٹے آج کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا میری بیٹی آج کوئی گناہ کا عمل تو نہیں ہو گیا آج شیطان تو غالب نہیں آیا میرے بیٹے اور بیٹی پر آج کہیں میرے بیٹے اور بیٹی نے رب کو ناراض تو نہیں کر دیا کتنے باپ ہیں جو اپنے گھروں میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں یہ دانشمندی اور حکمت ہوگئے انشاءاللہ اس سے آپ کے نسلیں سورتی چلی جائیں گے انشاءاللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری طرف سے وہ نرم مزاج تھے جو آدمی سخت مزاج شوہر ہے جو آدمی سخت مزاج داماد ہے جو آدمی سخت مزاج بھائی ہے جو آدمی سخت مزاج ہمسایہ ہے جو آدمی سخت مزاج زمیدار ہے جو آدمی سخت مزاج افسر ہے جو دعوت دینے والا سخت مزاج دعوت دینے والا ہے دعی ہے وہ نتیجہ حاصل نہیں کر پائے گا سب سے زیادہ دعوت کا کام کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم مزاج دعوت دینے والے کا مزاج سخت نہیں ہونا چاہیے آپ یقین جانئے اگر میں یہاں آتا اور آپ میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا میں خادہ صاحب سے مسکرا کر ہاتھ ملا کر واپس سلا جاتا دعوت دینے والے کے مزاج کے اوپر دعوت کے اثرات ہونے چاہیے تو کیا نرم مزاج بنے گے انشاءاللہ مسلمانوں کے لئے نرم مزاج اور کفار کے لئے سخت مزاج کفار سے بھی ہمارا نہ زمینوں کا جھگڑا ہے نہ خاندان کا جھگڑا ہے کفار سے ہمارا جھگڑا اس لئے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام زندگی کے مقابلے میں اپنی خواہشات پر مبنی نظام زندگی لے کر آگئے ہیں میرے بھائیوں آپس میں محبت اور پیار اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین کے مخالف لوگوں کے لیے کیا چٹان ثابت ہوگے انشاءاللہ قوت ثابت ہوگے انشاءاللہ جزاک اللہ فائد اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ تین خصوصیات ہوگئیں پہلی خصوصیت کتاب کو قوت سے پکڑنے والے دوسری خصوصیت دانشمندی اور حکمت تیسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نرم مزاج بنایا چوتھی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پاکیزہ انسان تھے پاکیزہ ہم سب کا رزق پاکیزہ ہو جائے ہم سب کی گفتگو پاکیزہ ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت صفیان رسی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا زیادہ خطرہ ہے آپ نے اپنے صحابی کو سمجھانے کے لیے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کہا اس چیز کا کہ کھیتوں سے گزرتے گزرتے یہ ہے تو ملتان شہر کا علاقہ مثال دے رہا ہوں کبھی آپ گندم کی فصل کو دیکھتے ہوں گے کبھی کپاس کی فصل کو دیکھتے ہیں کبھی کماد کی فصل کو دیکھتے ہیں یہ فصلیں جب دیکھا کریں تو یہ حدیث ذہن میں رکھا کریں کہ جہنم میں سب سے زیادہ انسان کو زبان کی فصل لے کر جائے گی زبان کی فصل ریبر زبان کی فصل جوٹ زبان کی فصل بہتان زبان کی فصل گالی زبان کی فصل فہش گفتگو زبان کی فصل دین کی مخالفت والے کلمات زبان کی فصل فرقہ واریت پر مبری نارے زبان کی پیداوار کفر اور شرک کے نارے اور کلمات زبان کی پیداوار نفرت سے بھرے ہوئے جملے زبان کی پیداوار اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی زبان کو غیر محتاط طریقہ سے استعمال کرتے ہیں پاکیس کی ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم سب میں بھی آپ کی طرح محتاج ہوں جیسے آپ محتاج ہیں دینی تعلیمات کے اگر ہم سب یہ تیہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ حکمت اور دانشمندی کی مجلسوں میں شرکت کریں گے میں ایک اور بات بھی بتا دوں اب میں نے اتنا زور لگایا آدھے گھنٹے سے زور لگا رہا ہوں آج کے درس سننے کے بعد اگر کوئی بھائی جا کر اشاءاللہ کی نواز کے بعد کوئی فلم دیکھ لیتا ہے کوئی گانے سن لیتا ہے موبائل پر سٹیج شو دیکھتا ہے کوئی اور چیز دیکھ لیتا ہے یہ ہماری ساری محنت رائے گانے ہم نے کہا تا قوت سے پکڑنے ہیں اس نے قوت سے پکڑنے کی بجائے وہی بےہودگی کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کر لیا جب کوئی بریض ہسپتال سے نکل رہا ہوتا ہے وہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار اب جو آپ نے صحت دی ہے آج کے بعد پروردگار بیماری کا رخ نہ دکھانا بیماری کا مو نہ دکھانا میرے بھائیو اس تربیتی مجلس میں ہم انشاءاللہ جن جن گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ یہ توقع رکھی جائے انشاءاللہ تو تیسری جو خصوصیت ہے وہ ہے نرم مزاجی چوتھی خصوصیت ہے پاکیس کی حضرت یہیہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں وہ متقی شخص تھے نیک اور پرہزگار شخص تھے آپ کسی سے نہ پوچھئے لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھ لیجئے میں کیسا شخص ہوں لوگ خود بتا دیں گے اپنے گھر والوں سے پوچھئے رشتہ داروں سے پوچھئے ہمسائیوں سے پوچھئے دوست حباب سے پوچھئے میں کیسا ہوں اچھا آپ کو وقت نہیں ملتا ہے کسی سے پوچھنے کا قرآن مجید نے ایک اور طریقہ بتایا بڑا آسان طریقہ ہے قرآن مجید نے کہا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ سے پوچھ لو یہ ضمیر سارا کچھ بتا دے گا کہ تم کیسے ہو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پرہزگار تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام مجال ہے اللہ کے کسی حکم کی خلاف برزی کرنے کے لیے تیار ہو جائے ایسا انسان ہونا چاہیے آخری خصوصیت اور چھٹی خصوصیت کیا ہے وَبَرْعَمْ بِوَالِدَئِ اپنے والدین کے لیے نیک تھے دیکھئے دو چیزیں ہیں میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہوں ہاتھ اب کھڑا نہیں کرواتا ویسے بس اشارہ مجھے کر دیجئے گا واقعی ہم سب چاہتے ہیں ہماری عمر میں بھی اضافہ ہو رزق میں بھی اضافہ ہو ایسے ہی ہے نا عمر میں بھی کیا ہو جائے اضافہ رزق میں بھی کیا ہو جائے تو نسخہ سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے باپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کی عمر میں بھی برکت فرما دیتے ہیں اس کے رزق میں بھی برکت فرما دیتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَسْوِيًّا نہ وہ سخت مزاز تھے نہ نافرمان تھے آج کے درس کو ہم ختم کر رہے ہیں بہت خوبصورت پیغام پر میں ایک مرتبہ پھر چھے خصوصیات کا تذکرہ کر دوں میری طرف دیکھئے گا نمبر ایک اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا مومن کا شیوہ نمبر دو حکمت اور دانشمندی کے مجلسوں میں بیٹھنا حکمت اور دانشمندی کے حصول کے لیے دعا کبنا نمبر تین نرم مزاج ہونا نمبر چار پاکیس کی کو اختیار کرنا نمبر پانچ اللہ دبارک وطالعہ کے حکم کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا نمبر چھے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دو خصوصیات ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیئے نمبر ایک والدین کے ساتھ سخت مزاج نہ ہو نمبر دو والدین کے ساتھ اس کا رویہ ایسا نہ ہو کہ اسے نافرمان کہا جائے والدین کی نافرمانی نہ کرے اگر والدین دین کے کام کے مطابق تعلیم دیتے ہیں اب جی سواب سن لیجئے بدلہ سن لیجئے ہم سب ابھی اشش کر اٹھیں گے کہ کمال بات ہے یہ چھ باتیں اختیار کر لیں دو باتیں اور چھوڑ دیں بڑا زبردست فائدہ ہو گیا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ بُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَسُ حَيَّا جس دن یاہیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن بھی ان پر سلام تھی جس دن وہ فوت ہوں گے اس دن بھی ان پر سلام تھی جس دن دوبارہ قیامت والے دن زندہ کیا جائے گا اس دن بھی ان پر سلام تھی یوم پیدائش بھی سلام تھی والا یوم وفاد بھی سلام تھی والا یوم قیامت بھی سلام تھی والا اگر کوئی آدمی ان چیزوں پر عمل کرے گا اللہ کے نبی کی اس ان صفات کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس کے بھی یہ تینوں دن سلام تھی والے ہو جائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب دعا مختصر کر لیتے ہیں نماز نماز کے بعد بہت ہماری جماعت اسلامی کے اہم رہنما اور یہ دیکھیں آپ تو قریب قریب سے ہیں لاہور سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر فرید پراجہ سہم